بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس کافی دنوں سے آپ کے ذہنوں میں ایک کنفیوین پائی جا رہی ہے کہ آپ کے بورڈ کے امتحانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے اس سے پہلے تمام صوبوں کے ایڈوکیشنل منسٹرز اور ہمارے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کی ایک اپس میں میٹنگ ہو چکی ہے جس میں انہوں نے بلا تخصیص تمام سٹوڈنٹس کو پاس کرنے کا اندیا دیا تھا کہ تمام سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا جائے گا لیکن پھر اس فیصلے کے اوپر بہت سے طلبہ اور بہت سے اساتذہ انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے اس فیصلے پر نظر سانی کرنے کے بارے میں کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ مستقبل کے جو معمار ہیں ان کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس پر حکومت کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے واپس بھی آ جاتی ہے ان کو فیصلہ واپس بھی لینا پڑے تو وہ لے لیتی ہے تو اس پر پھر دوبارہ گیارہ مئی کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا جو کہ آج ہے اور بتایا گیا تھا کہ سٹوڈنٹس کو کنفرم کر دیا جائے گا کہ آیا ان کے بورٹ کے امتحانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو ان کی کیا تاریخیں ہوں گی ان کے کیا ایس او پیس فولو کیے جائیں گے اور وہ کتنے مراحل میں ان امتحانات کو ہم تقسیم کریں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو ان کو پاس کرنے کا یا پروموٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا تو آج اس حوالے سے جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب ہیں ان کا ٹویٹ ہمیں موصول ہوا اور اس میں انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے ہر قسم کی جو اساتذہ کے دماغ میں یا سٹوڈنٹس کے دماغ میں جو کنفیون پائی جا رہی تھی اس حوالے سے جو ایمبیگویٹی تھی اس کو انہوں نے کلیر کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک واضح پیغام جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام بورڈ کے امتحانات وہ کینسل کر دیا گئے ہیں منسوخ کر دیا گئے ہیں نو کنفیون آن ڈیٹ اس حوالے سے اب کسی قسم کی تو اس میں اس حوالے سے اب کسی قسم کی کوئی کنفیون باقی نہیں ہے ایٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس ہیب نو ایشو اسی فیصل طلبہ کو اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے اور طلبہ کی کچھ کیٹیگریز ہیں جن میں یہ ایشو پایا جا رہا ہے وہ ریپیٹر سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے کسی کلاس کے اگزامز ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ امپروورز ہیں اور جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے تا حال ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ان کے بارے میں یعنی ریپیٹرز کے بارے میں امپروورز کے بارے میں اور پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے بارے میں ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان تین طرح کے سٹوڈنٹس کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ جمعے کے دن ہوگا آپ کو آپ کی سکرین پر ٹویٹر پیغام بھی شفقت محمود صاحب کا دکھایا جا رہا ہے تو اب ایک کنفیویون اسادزہ کے دل دماغ سے اور سٹوڈنٹس کے دل دماغ سے بھی انہوں نے دور کر دی ہے کلیئر کر دی ہے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیویون اب باقی نہیں رہنی چاہیے آپ بھی اب پرسکون رمضان گزاریے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں عبادت کریں قرآن پاک پڑھیں ذکر ازکار زیادہ سے زیادہ کریں اپنے دوستوں کو بھی اس خبر سے آگاہ کریں ان سے یہ خبر شیئر کریں اور ان کو بھی ایک سرپرائز کے طور پر عید کے سرپرائز کے طور پر یہ خبر سنائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام تعلیمی اپ ڈیٹس بروقت اور سب سے پہلے آپ کو یہ نیوز ملیں موسیقی